جنا الی الدنیا کی ندعو الاللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا دوسرے چیز جو ہم پنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ دعوت الاللہ ہے میرے نبی کی زندگی ساری زندگی کی دیکھو نا ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھتے پھر رہے ہیں اور جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی مہا سنت ہے وہ تو دعوت الاللہ ہے داڑی بھی سنت ہے پکڑی بھی سنت ہے سرما بھی سنت ہے ٹکھنے سے اوپر چلوار بھی سنت ہے سیدھی ہاتھ سکھانا بھی سنت ہے یہ سنتیں تو سیکھی ہیں لیکن جو میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ تو دعوت الاللہ ہے جس میں آپ کھپ گئے اتنا کھپے کہ اللہ نے کہا فَلَا تَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود فوتی ہو جائے تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی زند دو چیز ہیں ایک ذات کے لحاظ سے جس میں دو چیز ہیں ایک اللہ سے جڑنا ایک لوگوں سے جڑنا دونوں اپنے یہ دو پر ہیں اخلاق نہ ہوئے تو عبادات مردود ہو جائیں گی عبادات نہ ہوئیں تو اخلاق قبول نہیں ہوں گی لہذا یہ دو پر ہیں اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت الاللہ ہے وہ یہ تبلیغ ہے یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں آخری حج میں اپنے نو تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا نظر اللہم رأن سمع مقالتی فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمْعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَا مِنْ سَامِعَا میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھیں اور صبح شام کی دعائیں یاد کی قرآن کی دعائیں صبح شام کی دعائیں یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے کسی میں کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی عجب لفظ ہے نظر اللہم رأن پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کم ہے جس کا چلے لگا ہے تین چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا ہم ڈالر کمائیں گے اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہم کیا تبلیغ کریں گے ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں ہم نے کیا تبلیغ کریں یہ ساری بات ہیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے سنو میرے رب میرے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس امت ہی نے میری بات کو سنا فَوَعَاهَا اسے محفوظ کیا ثُمَّ أَدَّهَا كَمَا سَنْعَهَا خُد عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا خُد عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں جو مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا لیتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی دعوت بھی نہ دو جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو یہ تو بہت بڑا جرم ہے تم کہتے اور کرتے نہیں ہو چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کہا جو میں تو خود نماز نہیں پڑھتا میں کیسے روزے میں جاؤں میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو میری تو اپنی داڑی نہیں میں کس کو کیا کہوں داڑی رکھو میں تو روزہ نہیں رکھتا میں کس کو کیسے روزہ رکھو اللہ کہتا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں اب یہ میری بات ذہن میں رہے بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ٹھیک ہوگے اب میں ایک مثال دیتا ہوں مثلا میں حافظ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ایک بچے سے کہتا بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے بولو تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کو مطابق کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے کیونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے ہی کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے وہاں کہا کہ اببا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرنا میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں جو آپ نے آپ کو ٹھیک سمجھتا اس سے بڑا تو شیطان کوئی جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے لہٰذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں میں کیسے تبلیغ کر بیٹا قرآن یاد کر لے وہ کہتا ابباب جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا اور ابباب بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے اللہ کہتا بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ابباب توبہ کرو تم مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ ساری بار ٹھیک ہے اکل میں آنے والی ہے یہ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا تو اس نے گناہ کیا ہے کہ برامقتن خود تو کرتا نہیں دوسرے کے کوئی کہہ رہا ہے بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کا مجھے جس نے تین دن کیلئے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑی مونڈتا ہے تو میں اس کو کہتا کہ تو کمبخت پھلے آپنا آپ تو ٹھیک ہے پھر مجھے تبلیغ کر تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا میں اس کے کہنے پہ چلا گیا تین دن ایک آدمی کمزور ہے تحجد نہیں پڑ سکتا ہے وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تحجد پڑا کر قبر میں اندھیرہ نہیں رہے گا روشنی ہوگی وہ کہے بابا جو پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تحجد پڑھا کر خود نہیں پڑتا یہ گناہ ہے گناہ ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کہے قبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو یہ اس کا مطلب نہیں ہے جس نے پھر اچھا تین چلے تو میں نے لگائے وہ ایک نوجوہ مجھے میرا دوست تھا تین دن کے لیے پکڑ کے لے گئے میں چلا گیا جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا تین چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی مجھ سے کہنے لے کہ تم عالم بن جاؤ ڈاکٹری چھو میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا میڈیکل میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو اسے کہنے لے کہ تم خود وہ دکاندار تھا میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا اور توبہ کر تو انہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا خود تو تو عالم ہے نہیں خود تو تیرا جنرل سٹور ہے مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں جا توبہ کر دو نقل پڑھو تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا تو اب میں نے بہت سلیم مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں تو یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ روزہ نہیں رکھا گا میں تو روزے سے ہوں یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں تم جوہ کھیلتے تو کسی کو جوہ سے روکو نہیں یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بدل کرنے کے لئے اب جنات بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے لئے ہم ہی نے کرنی ہے ہمیں عیب بھی ہیں سواب بھی ہیں جب میرے ذمہیں ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے برا ہوں پھر بھی کرنا ہے